السلام علیکم جی کیا آلین جی سب کیسے ہیں اور جی امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو جی میرے پیارے بین بھائیوں آج میں آپ سے ایک بڑی ہی ضروری اور بڑی ہی اہم بات کروں گی اور کچھ لوگوں کو یہ بات چوبے گی اور کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی لگے گی بات یہ جی آج کل جی ٹک ٹوپ پہ بھی بڑا مشہور ہوا ہے کہ ہر ویڈیوز پہ بلکہ میں دیکھ رہی ہوں اور جگہ میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں کہ جی عورت کو مرد عورت کو مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے سب سے پہلے میری بات ہے غور سے سنیں چلو ٹھیک ہے عورت کو مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے تو پھر مرد کو بھی عورت کو اجازت دے دینی چاہیے اگر مرد کو عورت کو اجازت دے دینی چاہیے نا تو مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کو پکڑ کے اجازت کر دیں کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے شادی کرنا چاہ رہا ہے ہر چیز کر رہا ہے تو پھر مرد عورت کو بھی ازاد کر دو بھئی عورت کو بھی حق ہے کہ اپنی زندگی کو وہ ازادی سے جئے ٹھیک ہے اور جی کہتے ہیں جی سننے میں میں آپ کو وہ ویڈیو ضرور دکھاؤں گی میں بلکہ وہ ویڈیو پوسٹ کروں گی جس میں بڑا ہی تفصیل سے بات بتائی گئی ہے کہ اس طرح کر کے تو جی عورت کو اجازہ دے دینی چاہیے جس میں وہ باہر زنا کرتا ہے تو عورت کو بھی سزا اس کی اولاد کو بھی سزا اور ہر کسی کو سزا دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس پر ایک بات سمجھاتی ہوں کہ کوئی بھی مرد ٹھیک ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اوپر چل رہی ہے اسلام کی اوپر یہ بات ہے کہ دوسری شادی کر لو جی اسلام میں چار شادیاں کرنا فرض ہے جی چار شادیاں کرنا سنتے ہیں تو میری بات ہے گوھر سے سنو آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حقوق نہیں دے سکتے بلکل نہیں دے سکتے یہ مرد جو آج کل کے مردہ نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے حقوق نہیں دے سکتے انہوں نے تو طلاق شدہ سے شادیاں کیا اور انہوں نے تو بیوہ سے شادیاں کیا ٹھیک ہے انہوں نے تو اپنی سے بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کیا اور جی آج کل کے مرد کیا دیکھتے ہیں جی بار عورت دیکھیں اگر نا تو میں دجہ سے کار لاؤں کر میں کہا تظریعا تن اور کہنا وہ اس sexual پر ہوتے ہیں وہ ایک زندگی تباہ ڈا نہیں کرے نہیں وہ کتنی زندگیاں تباہ کرے گا وہ اپنی بیٹیں کی زندگیاں تباہ کرے گا وہ اپنی بیوی کی زندگی میں تباہ کرے گا وہ اپنی بہن کی زندگی میں تباہ کرے گا اس初م پر زات dictate جو اس کے طرح سا تو ٹا پہلے اس سیrained اب ان اپنی بیگم اتنے سے بہرسلاغ گا وہ اپنی پہلی بیوی کو اس کے حقوق نہیں دے گا اس طرح کے بالکل نہیں دے گا یہ غلط ہے یہ غلط ہے وہ اپنے حقوق کو بالکل نہیں پہلی بیوی کو دے گا سب سے پہلے تو پہلی بیوی کے ساتھ زیاد دی ہو گی دوسری بات اگر اسے لگتا ہے کہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی اولاد پہ کوئی اثر نہ پڑے تو یہ غلط ہے شادی ہونے کے بعد بھی اولاد کی زندگی پر بھی اثر پڑے گا وہ کس لحاظ سے پڑے گا جہاں اس کی بیٹی کی شادی ہوگی نا وہ مرد ساری زندگی اسے اس چیز کا تانہ دے گا کہ بھائی تمہارے باپ نے دوسری شادی کی تمہارے باپ نے دوسری شادی کی ساری زندگی اس کی وہ یہی سزائے گی تمہارے باپ نے دوسری شادی کی یا تو وہ بھی کر لے گا بیٹی کو بھی اس چیز کی سزا ٹھیک ہے اور یا آپ کی بہن ہے تو آپ کی بہن کو بھی اس چیز کی سزا جہاں پہ اس کی شادی ہوگی اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا کہ بھائی آپ کے بھائی نے دوسری شادی کی تو بھائی ہم بھی کریں گے ہمیں بھی نہیں تم روک سکتی پہلے اپنے بھائی کو روکو تمہارے بھائی نے دوسری شادی کی اور تیسری آپ کی خود کی اور چوتھی وہ جو آئیو بھی عورت ہے کیونکہ اتنے جنوں کے وہ حقوق پورے نہیں کر سکتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے بھی نہیں کرے گا جس کو وہ لے کر آیا ہوئے تو یہ ہے اس میں جی سب سے بڑا ہاتھ نے یہ خود ہی عورت ہے یہ عورت ہی عورت کا گھر تباہ کرتی ہے یہ پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانے کہ سب کو لگتا ہے کہ آج کل کے مردوں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے تو بھائی مرد صدر جائیں گے مرد فلان جائیں گے یہ غلط بات ہے بھائی اس طرح سے مرد نہیں صدرتے کیونکہ ہمارے سلام کے اوپر کوئی بھی نہیں چل سکتا آج کل کے مرد اتنے وہ کہتے ہیں پانی میں نہیں ہیں کہ سلام کے اوپر چلیں گے تو اس طرح کے مشورے نہ دیں تو اگر تو مرد کو لگتا ہے کہ وہ شادی کی اجازت دے تو وہ عورت کو بھی دے عورت کو بھی ازاد کر دے عورت کو بھی پھر حق ہے وہ بھی اپنی زندگی جیے جب مرد غاوت کر رہا بغیر تھی کہہ رہا کہ میں دوسری شادی کرنوں یا چار چار بیویاں رکھ لوں تو پھر عورت کو بھی چھوڑ دو عورت کو بھی ازاد کر دو وہ بھی شادیاں کریں پھر وہ بھی اپنی زندگی کی بیٹھ کے تباہ کریں وہ بھی ایک مرد کے پیچھے بیٹھ کے اپنی زندگی تباہ کریں اگر شادی کرنی ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دوس شادیاں کرو جا کے ٹھیک ہے تو حقوق تو ظاہر سی بات آپ پورے کرنی نہیں سکتے وہ آج کل کے مردوں میں اتنا وہ ہے ہی نہیں کہ وہ کسی عورت کا حقوق ایک نہیں سمالی جاتی تو دس رکھنے کی باتیں کرتے ہیں سارے اللہ حافظ ہے بھئی اور رہ گی بعد سلام کے اوپر چلنے والے تو مجھے نہیں لگتا کہ سلام کے اوپر کوئی چلتا ہے بھئی سلام کے اوپر کوئی چلتا ہے بھئی سلام کے اوپر کوئی چل کے سنائے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیغمبروں انہوں نے کی ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے حقوق پورے کی ہیں اس طرح سے بھئی آج کل کوئی نہیں چل سکتا یہ غلط ہے آر کوئی جی اٹھ جاتا ہے جی میں دوسری شادی کرنوں گا تو تیسری شادی کرنوں گا تو آج کل جی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہو رہی ہیں جی بیویوں کو جازر دے دینی چاہیے چلو جی صحیح ہیں جو دے سکتی ہیں وہ دے دیں اور جو نہیں دے سکتی میں تو بس یہ ہی کوں گی کہ وہ خود بھی طلاق لے اور اپنے گھروں میں جائیں اپنی زندگی بزارے ظاہر سی بات ہے مرد کو دوسری شادی جیسے اپنی زندگی تباہ کرنی اس نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کرنی اپنے بچوں کی زندگی تباہ کرنی تو اس نے آپ کے کوپ پورے کر دینا اس نے بچوں کے کوپ پورے کر دینا اسے اس لانے والے کی کوپ پڑنے تو لانت ایسے مرد پہ میں تو یہ کہوں گی چاہے کسی کو لگے برا چاہے کسی کو لگے اچھا تو میں یہ تو ایک سٹیٹ فارورد بات ہے میں کہوں گی ایسے مرد پہ لانت جو اتنی اتنی شادیاں کرے اور عورت کا حقوق نہ دے سکے تو جی اللہ پاک بھائی سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ پاک سب بینوں کے نصیب اچھے کرے بھائی اس طرح سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو اللہ پاک مردوں کو ہدایت دے اپنی عورتوں کے حق میں رکھے بھائی ایک ایک عورت ایک کو سوال لے کیونکہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے بہن بھی ہوتی ہے ماں بھی ہوتی ہے ساری ذمہ داری ہوتی ہیں اگر وہ اتنی ذمہ داری نہیں نبا سکتا تو وہ کوئی ذمہ داری نہیں نبا سکتا تو جی آج میرا مین ٹوپی یہی تھا اسی پہ تھا میں بڑا سندھ رہی تھی میں بڑا سوچ رہی تھی کہ میں اس پہ بات کروں تو ٹک ٹوپی بھی بڑا وائرل ہو رہی دوسری شادی کرنے کی اجازت دو مرد کو یہ ہے وہ وائر مو مارتا ہے زنا کرتا ہے اس سے آپ کی گھر کی ضائف خراب ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے خیر جن کے دل بڑے ہیں وہ کر سکتے ہیں ہمارے نہیں ہیں بھئی ہم نہیں کر سکتے ہم تو ایسے مردوں پہ لانت ڈال سکتے ہیں لانت بھیج سکتے ہیں جو مرد ایسی سوچ رکھتا ہے اور جو عورتیں ایسی سوچ رکھتے ہیں ان پہ بھی اللہ حافظ ہے بھئی جو مردوں کو چارچا شادیاں کرنے کی جازت دے سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی بھی زندگی تباہ کرتے ہیں اپنی بھی کرتے ہیں سب کی زندگی تباہ کرتے ہیں اللہ ہی ہے جو ایسی عورتوں اور ایسے مردوں کو ہدایتے ہیں اور جی یہاں بھئی آج کے ساتھ میری ویڈیو یہاں پہ ہی ختم ہوتی ہے جی اگر ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو میری ویڈیو بڑی بری لگنے والی ہے اور کچھ لوگوں کو بہت اچھی لگنے والی ہے تو جی جو تو میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیز پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا جی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ بائی بائی